اس جیپ میں نورتھ کورین ملٹری کا وہ سولجر بیٹا ہے جو کم جونگ ان کی پالیسی سے تنگ آ کر جیپ کو تیجی سے بھگاتا ہوا بارڈر کروس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں تو یہ مارا جائے گا یا کم سے کم زخمی تو ضرور ہوگا تو پھر ایسی بھی کیا مجبوری ہو گئی جو یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے اس بارے میں آپ کو آگے چل کے بتائیں گے لیکن نورتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل کیوں مانا جاتا ہے اور یہاں سے زندہ بھاگ نکلنا آخر ناممکن کیوں ہے زہم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین نورتھ کوریا سے بغیر پرمیشن کے نکلنا کم جونگ ان کی نظر میں غدداری ہے جس کی کم سے کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ موت ہے یہاں تک کہ نورتھ کوریا کے اندر بھی ایک پروونس سے دوسری پروونس بغیر اجازت کے جانا جرم مانا جاتا ہے تقریبا ہر آرگنائزیشن کا ماننا ہے کہ دنیا میں سب سے برا ہیومن رائیڈ ریکارڈ نورتھ کوریا کے پاس ہے یہاں تمام مردوں کو نورتھ کورین ملٹری میں کم سے کم دس سال سرف کرنا لازمی ہے فری سپیچ جیسی کوئی چیز یہاں موجود نہیں اور جو بھی میڈیا ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں سزا اس کو بھی ملتی ہے جس کے رشتہ داروں نے کوئی جرم کیا ہو 2009 میں یہاں دو سال کے بچے کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی صرف اس وجہ سے کہ اس کے پیرنٹس کے پاس سے بائیبل کی کتاب ملی تھی کیونکہ نورتھ کوریا میں کسی ریلیجن کو فالو کرنا بھی جرم مانا جاتا ہے یہاں باہر کی دنیا سے کسی فورینر کا آنا بھی کافی مشکل ہے اور اگر کسی فورینر کو یہاں آنے کی پرمیشن مل بھی جائے تو اس کے پورے ٹرپ کے دوران سائے کی طرح اس پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کو صرف انہی جگہوں پر لے کے جایا جاتا ہے جہاں صرف وہ کچھ دیکھنے کو ملے جو حکومت دکھانا چاہتی ہے کئی مرتبہ تو فورینرز کو بھی مار دیا جاتا ہے اگر وہ نورتھ کوریا میں کوئی بھی ایسی حرکت کریں جو لوکل لوگ کے خلاف ہو جیسا کہ آٹو ایمبیر کے ساتھ ہوا تھا یہ یو ایس سیٹیزن تھے جنہوں نے 2015 میں نورتھ کوریا وزٹ کیا تھا 2016 میں ان کو تب اریسٹ کیا گیا جب ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہوتل روم سے گورمنٹ کا پروپگنڈا پوسٹر ہٹایا ہے اس الزام کے لیے ان کو پندرہ سال کی قید سنائی گئی لیکن ایک ہی سال کے بعد یہ نورتھ کوریا کے پریزن کیمپ کے اندر ہی کومہ میں چھلے گئے اور ان کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا واپس امریکہ پہنچنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جل بسے جو ان کے برین پر لگی تھی نورتھ کوریا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اسی سب کے نتیجے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ نورتھ کوریا ایک بہت بڑا جیل ہے جہاں لوگ آزاد رہ کر بھی غلاموں کیسی زندگی گزارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نورتھ کوریا کے لوگ یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا کرنا کسی بھی صورت میں آسان نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ نورتھ کوریا کی جیوگرافی ہے نورتھ کوریا کے ویسٹ پہ ییلو سی جبکہ ایسٹ پہ سی آف جاپان لگتا ہے جہاں نورتھ کوریا نیوی کا اتنا سخت پہرا رہتا ہے کہ کسی بھی اللیگل بورڈ کا قریب آنا بھی پاسبل نہیں ہے اس کے ساؤتھ میں ساؤتھ کوریا ہے جو کہ نورتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے اسی وجہ سے اس کے قریب سمندر میں پہرا بہت زیادہ سخت رہتا ہے نورتھ کوریا سے بھاگنے والوں کے پاس ساؤتھ کوریا سے اچھا آپشن اور کوئی نہیں ہے وہ اس لیے نہیں کیونکہ ساؤتھ کوریا ایک بہت ہی ڈیولپڈ اور فری کنٹری ہے بلکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا تمام نورتھ کورینز کو اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے یعنی نورتھ کورین آرمی سے بچ کر اگر کوئی یہ لائن کروس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ قدم اس کی زندگی بدل سکتا ہے لیکن صرف تب جب وہ زندہ پہنچنے میں کامیاب ہو کیونکہ نورتھ کوریا نے اپنے اس بارڈر پہ اتنی زیادہ آرمی بٹھائی ہوئی ہے کہ یہاں سے انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی بارڈر کروس کرنے سے پہلے سو بھار سوچے گا یہ ویڈیو 2017 کی ہے جب ایک نورتھ کورین سولجر تیزی سے اپنی جیپ ساؤتھ کوریا کی طرف لے کے جا رہا تھا بارڈر گارڈ کو معلوم پڑات انہوں نے اس کو چیز کیا اور اس پر فائر کھول دیے وہ اپنی جیپ چھوڑ کر بارڈر کی طرف بھاگا لیکن نورتھ کورین سولجرز نے اس پر کئی فائر کیے خوش قسمتی سے وہ ساؤتھ کوریا میں انٹر تو ہو گیا لیکن کئی گولیاں اپنے جسم پر کھانے کے بعد اس کے بعد شام کو ساؤتھ کورین سولجرز آئے اور اس کو گھسیٹ کر اپنی حفاظت میں لے لیا ایسے ہی کئی اٹیمٹس نورتھ کورین سیویلینز نے بھی کیے ہیں جن میں سے زیادہ تر تو موقع پہ ہی مارے گئے پر جو ساؤتھ کوریا آنے میں کامیاب ہوئے وہ بھی گولیوں کے زخموں کی وجہ سے زیادہ وقت زندہ نہ رہ سکے نورتھ کوریا سے ڈائریکٹلی ساؤتھ کوریا بھاگنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہی ہے کیونکہ اس بارڈر پہ نورتھ کوریا نے قریب سات لاکھ پچاس ہزار سولجرز ڈپلائے کر رکھے ہیں اس کے علاوہ بارڈر کے قریب بارڈ وائرز، فینسز اور لینڈ مائنز بھی لگائی گئی ہیں ساؤتھ کوریا میں انٹر ہونے کا دوسرا اور ہسٹوریکل طریقہ یہاں کے نورتھرن بارڈر سے بھاگنا ہے نورتھ کوریا کے نورتھ میں سب سے بڑا بارڈر چائنہ اور تھوڑا سا حصہ رشیہ کو بھی لگتا ہے یہ طریقہ کمپیرٹیبلی آسان تو ہے لیکن مشکلات سے کم ہر کیس نہیں ہے کیونکہ نورتھ کوریا کو چائنہ اور رشیہ کی طرف سے حملے کا خطشہ نہیں ہے اسی وجہ سے ان بارڈرز پہ ان کی ملٹری ڈپلائیمنٹ بھی کم ہے پر یہ پورا تیرہ سو کلومیٹر کا بارڈر خطرناک پہاڑوں اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے اس کے علاوہ چائنہ کے ساتھ نورتھ کوریا کا بارڈر زیادہ تر ٹیومن اور یالو ریور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یعنی اگر کوئی ڈیفیکٹر چائنہ بارڈر تک پہنچ بھی جائے تو ریور کروس کرنے کا چیلنج اس کو فیس کرنا ہوگا اس کے لیے ڈیفیکٹرز اور سمگلرز سردیوں کا ویٹ کرتے تھے جب دونوں ریورز فریز ہو جاتی تھی اور وہ سمپلی اس کے اوپر سے چل کر بارڈر کروس کرتے تھے اسی طرح یہ طریقہ سخت گرمیوں میں بھی کام کر جاتا تھا جب دریا کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے چائنہ یا ریشیا پہنچنے پر ڈیفیکٹرز کے لیے خطرہ ابھی ٹلتا نہیں تھا کیونکہ نورت کوریا کی چائنہ اور ریشیا کے ساتھ ملٹری الائنس تھی جس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کسی نورت کورین ڈیفیکٹر کو اپنی زمین سے پکڑا تو وہ اس کو سیدھا نورت کوریا کے حوالے کر دیتے تھے اور پھر جو نورت کوریا ان کے ساتھ ہشر کرتا تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے لہٰذا چائنہ اور ریشیا پہنچنے پر ان کا کام ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کو اب یہاں سے بھی بھاگ کر کسی اور سیف کنٹری میں جانا ہوتا تھا چائنہ کے ساؤتھ میں میانمار اور لاوس ہیں پر یہ دونوں کنٹریز بھی نورت کورین ڈیفیکٹرز کو اپنی ٹیرٹری سے پکڑ کر واپس نورت کوریا ہی بھیج دیتی تھی لہٰذا اب آپشن بچتا تھا تھائیلینڈ، ویتنام اور منگولیا جن کا ڈیریکٹ بورڈر چائنہ کے ساتھ لگتا ہے یہ ایک طرح سے ڈیفیکٹرز کے لیے سیف کنٹریز مانی جاتی تھی کیونکہ جیسا کہ آپ نے جانا کہ ساؤتھ کوریا تمام نورت کورینز کو بھی اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے اسی لیے یہ تینوں کنٹریز نورت کورین ڈیفیکٹرز کو واپس نورت نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا بھیج دیتی تھی تو ڈیفیکٹرز کا پلین یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے چائنہ یا ریشیا میں انٹر ہو کر تھائیلینڈ، ویتنام یا منگولیا کا رخ کریں اور پھر وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو والنٹیرلی آتھارٹیز کے سامنے سرینڈر کر دیں اور وہاں سے ان کو جہاز میں بٹھا کر ساؤتھ کوریا بھیج دیا جاتا تھا جہاں وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر پاتے تھے نائنٹین نائنٹی سے اب تک ٹوٹل 34,000 نورت کورینز بھاگ کر ساؤتھ کوریا پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اصل میں اس دور میں نورت کوریا کو سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی لیکن نائنٹین نائنٹی ون میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد نورت کوریا کی یہ سپورٹ ختم ہو گئی اور امریکہ نے بھی اس پر کافی سینکشنز لگانا شروع کر دی اس پوائنٹ پر نورت کوریا کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے اسٹی میٹس کے مطابق اس دوران یہاں 35 لاکھ لوگ بیسک ضروریات نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے تب ہی کافی لوگوں نے نائنٹین نائنٹی ون کے بعد ہی یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا ہر گزرتے سال نورت کوریا سے بھاگنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئے یہاں تک کہ قہد سالی ختم ہو جانے کے بعد بھی ڈیفیکٹرز کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا اور 2009 میں ریکارڈ ڈیفیکٹرز نوٹس کیے گئے جن کی تعداد 3000 تک پہنچ چکی تھی 2010 اور 2011 میں بھی ڈیفیکٹرز کی تعداد زیادہ ہی رہی لیکن پھر 2012 کی سٹارٹنگ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ڈیفیکٹرز کی تعداد اچانک سے 50% کم ہو گئے وہ شخص جس نے نائنٹین نائنٹی فور کے بعد سے نورت کوریا کو رول کیا تھا وہ چل بسا اور اب گدی سنبھالنے کی باری تھی اس کے بیٹے کم جونگ اون کی پاور میں آتے ہی کم جونگ اون نے سب سے پہلے سمگلنگ اور دیش سے بھاگنے والوں کے خلاف گہرہ تنگ کیا پورے نورترن بارڈرز پہ سگنل جیمرز اسٹال کیے گئے اور انٹیلیجنس مونٹرنگ کو بھی کافی بڑھا دیا گیا بارڈر پہ فینس لگا دی گئی اور ملٹری پیٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی اس کے علاوہ کم جونگ اون نے رشیہ اور چائنہ کے ساتھ بھی معاملہ تیہ کیے کہ وہ بھی اپنی سائیڈ پہ زیادہ سختی بنا کر رکھے اس کے نتیجے میں چائنہ نے بھی پورے بارڈر پہ سرویلنس سسٹم لگا دیا انہی چینجز کی وجہ سے نورتھ اورین ڈیفیکٹرز کا اب چائنہ میں جانا کافی مشکل ہو گیا تھا اور اب جو بروکرز ان ڈیفیکٹرز کی نورتھ اوریا سے بھاگنے میں مدد کرنے کے بدلے میں پیسے لیا کرتے تھے انہوں نے بھی اپنے ریٹ کافی حد تک بڑھا دیے 2007 میں جو چائنیز بروکرز یہ کام 2000 ڈالر میں کیا کرتے تھے سختی ہونے کے بعد 2017 میں انہوں نے ایک ایک ڈیفیکٹر سے 15000 ڈالر لینا شروع کر دیے زیادہ تر نورتھ کورینز جن کی سالانہ انکم ہی 2000 ڈالر کے ایکویلنٹ ہے ان کے لیے اب اتنی زیادہ رقم اکٹا کرنا ناممکن ہو چکا تھا یہی وجہ ہے کہ 2012 کے بعد سے یعنی کم جونگ ان کے پاور میں آنے کے بعد سے ہر گزرتے سال ڈیفیکٹرز کی تعداد کم ہوتی گئی اور 2019 میں صرف 1000 ڈیفیکٹرز ہی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو سکے لیکن پھر 2020 میں کچھ ایسا ہوا جس سے اب نورتھ کوریا سے بھاگنا قریب impossible ہو گیا ہے 2019 کے اینڈ میں جب چائنہ میں پہلا کوویڈ 19 کا کیس بنا تھا اس کے دو مہینے کے بعد نورتھ کوریا دنیا کی پہلی کنٹری تھی جس نے اپنے تمام بورڈرز کو پوری طرح سے بند کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوویڈ کا ایک بھی کیس کبھی نورتھ کوریا تک پہنچ سکے نورتھ کوریا میں کسی بھی میڈیم سے جانے اور باہر نکلنے پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ایسا کرنا نورتھ کوریا کے لیے ضروری بھی تھا کیونکہ یہاں کی 42% پاپولیشن کو آج بھی صحیح سے کھانا نہیں مل پاتا یعنی ان کی باڈی میں کوویڈ 19 وائرس برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آگسٹ 2020 میں نورتھ کورین ملٹری نے نورتھرن بارڈر پیٹرول کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر دے دیا یعنی ان کو فل آثورٹی دے دی گئی کہ اگر وہ چائنہ بارڈر پہ کسی کو جاتے یا آتے دیکھیں تو اسی وقت اس کو گولی بھار دیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے تین سالوں سے یہاں سے بھاگنے والوں کی تعداد قریب نہ ہونے کے برابر ہے اور نورتھ کوریا ایک بہت بڑے جیل کی مانند بن چکا ہے جہاں لوگ نہ کوئی ریلیجن فالو کر سکتے ہیں اور نہ ہی باہر کی دنیا سے کسی بھی طرح کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں گوگل، فیس بک، یوٹیوب تو دور کی بات یہاں پر انٹرنیٹ بھی صرف گورمنٹ آفیسز میں ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر بھی صرف وہ ویب سائٹ کھلتی ہیں جو نورتھ کورین گورمنٹ نے ہی بنائی ہے ان کے پاس فونز تو ہیں لیکن وہ فونز لوکلی اسیمبلڈ ہیں جن میں ایسے سافٹ ویرز اسٹال کیے گئے ہیں جو لوگوں کی فون ایکٹیوٹی کو مانیٹر کرتے ہیں نورتھ کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا باہر کی دنیا کو بلکل بھی علم نہیں ہے یہاں پر ایگزیکیوشنز فانسی دے کر نہیں بلکہ فائرنگ اسکارٹس کو بھیجا جاتا ہے جو سب کے سامنے لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتے ہیں نورتھ کوریا میں اس کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے جس نے ساؤتھ کوریا میں بیٹھے اپنے کسی ریلیٹف سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی ہو اس سارے تماشے کو دنیا دیکھ تو رہی ہے لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ سوویت یونین نے نورتھ کوریا کو نیوکلئر ٹکنالوجی ٹرانسفر کی تھی یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسی سوپر پاور بھی نورتھ کوریا پر سینکشنز لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتی امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں